دوستو آج کے اردو ڈشنری کے اس ویڈیو میں بات کروں گی لفظ تلو اور غروب پر دونوں الفاظ کی تفصیل آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں سب سے پہلے بات کروں گی لفظ تلو پر اردو میں غور کیجئے گا اس کے آخر میں آئین ہے اور یہ توئی سے لکھا گیا ہے تلو کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بلند ہونا اس کے بعد جو عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں آسمان سے چاند اور سورج کا نکلنا آغاز ابتداء اور شروع کرنا یعنی کسی چیز کی شروعات سوری ادھے ادھے ہونا آرمب اور درشتی گوچر ہونا رائزنگ آب دا سن، دا مون اور ادھر ہیونلی باڈیز سن رائز، مون رائز، رائزنگ، انیشیئیٹ، سٹارٹ، ٹو بکم، مینیفیسٹ یہ تمام الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں حضی لدھیانوی کا ایک شیر ہے تلو ہوگا ابھی کوئی آفتاب ضرور دھوان اٹھا ہے سرے شام پھر چراغوں سے اس کے بعد بات کروں گی لفظ غروب پر غین کے ساتھ ہے گاہ کے نیچے ڈوٹ لگا ہے تو تلفز پر دھیان دیجئے گا غروب غروب کا مطلب ہے چاند یا سورج کا چھپنا ڈوبنا چاند سورج وغیرہ کے ڈوبنے کی جگہ یا سنت کو بھی غروب کہا جاتا ہے مغرب اور پکشن کے لیے بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے کسی تارے کا وشیشتہ سورج کا ڈوبنا سورج یا چاند کا ڈوبنا است ہونا پتن چاند یا سورج آتی کے ڈوبنے کی دشا پشن setting of the sun اور moon sunset اور the rest ادریز بابر کا ایک شیر ہے آج تو جیسے دن کے ساتھ دل بھی غروب ہو گیا شام کی چائے بھی گئی موت کے ڈر کے ساتھ ساتھ تو دوستو اس شیر کے ساتھ آج کا ویڈیو ختم کرتی ہوں اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی موسیقی